روشانتنات بھگوان کی جائے ہو جائے ہو جیون پر درشن میں بال اور کسور نردیش لکھے ہیں انہیں آپ لوگ پڑھنا اور بچوں کو بھی پڑھنا ہے ٹھیک ہے انہوں سے چار سے زندوں ہم ابھی بتاتے ہیں بڑوں کا آجر کریں لیکن بھائی بیت نہ رہیں آدھر کرنا الگ بات ہے اور بھائی بھی ٹرینہ رہتا ہے جنہیں ڈر لگتا ہے بے کچھ سیکھ نہیں سکتے اس بات کو نشت رکھو ٹوٹر مل جی نے بھی دکھا ہے بکتہ یا تیبر کرو دھی مانی ہوگا تو سوتا ڈر کے رہیں گے اور اس سے اپنا ہتنہیں کر پائیں گے سمجھو آیا ہمیں ڈر لگتا ہے ہم نے جا رہے ہمیں ڈر لگتا ہے ہم نہیں کر رہے یہ سیڑھی بچوں میں بلکل نہ آپ آئے دھیان رکھنے جائے گھر میں بھی پارسالہ میں بھی چھاتی آباس میں بھی سکول میں بھی سب جگہ اس طرح کا بات بڑھ بناو تو بہت تھی ڈرے نہیں آپ کی سہ کرنی ڈرے نہیں آپ کی ساتھوں پرس پر میں ڈر نہیں لگے آجر ہونا الگ بات ہے ڈر ہونا الگ بات ہے آجر ایک اچھا بہا ہے سب دھا اچھا بہا ہے پسند سے نہیں ہوئے اور بھائے ایک ڈرم نمدنہ بھائے آپ کو دپریشن کی اوڑ دے آنے بالا ہے پتن کی اوڑ دے آنے بالا ہے اور آجر جو آپ کا ہے وہ آپ کا اتھان کا نہیں ہے تو سمجھ گئے جہاں بھی ہم ہیں آجر کرے بڑوں کا کوئی دکت نہیں کرنا ہی چاہیے یوں کی آجر کرنا چاہیے لیکن بھائی بیٹ کبھی نہ رہے درے نہیں بالکل دوسری بات آپس میں کسی کا کوئی نام بگاڑے نہیں لار پیار سے بھی بڑے لوگ بھی دھیاں رکھیں اور نہیں تو جیوان بھار بھائی نام چلتی رہتے ہیں اور نام بگڑے بھائی بھائی نام چلتی رہتے ہیں جو اوڑیجنل نام ہے چھوٹو مولو اور پھلانے اس طرح کے نام بچوں کے ابھی سے نہیں دے ہو پرس پر میں بھی ایک دوسرے تھے ابھی کوئی نے کچھ نام رکھ دیا کوئی کوئی کچھ نام رکھ دیا ایسے نہیں نام بگاڑ کر کے مت لے نہ کبھی کسی کا سب لوگ آدھر سے نام لیں اس میں سے نام لیں اور پورا نام لیں ماتا پتا ہوں تو بھی بچوں کا چاچا ہوں تو بھی بھائی ہوں تو بھی چھوٹے ہوں تو بھی بڑے ہوں تو بھی نیانا کوشش کریں سب بھاسا بھونے بھوٹے کھا لیں ایسے مت بولو بھیا بھوجن کرو جاؤ وہاں چلے جاؤ ہماری علماری مسئل جاؤ جاؤ ان کو بلاتے لے آؤ مطلب سب بھی بھاسا کا پریوک کرو اس سے آپ کے گھر کا سماج کا آپ کے چھاتر بھاس کا باتابان بہت اچھا ہوں یہ عادت بلکل خراب ہے کہ ہم اسب بھاسا بولتے ہیں سراؤ کا چار جی میں لکھا ہے رہ کارو تکارو کا اوسے نائم کرے کرم چاری سے بھی نوکر سے بھی چھوٹے سے بھی اچھی بھاسا بولو پریوک کی بھاسا جس میں رش جارتا ہو کھڑ کھڑا کے مت بولو اکڑ کر کے مت بولو دیکھو ہم نے ایک بات کہی تھی بھاسا صدارنے کے لیے بھاسا صدارنے پڑے بھاسا 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 کی اویقتی ہے اس سے کہتے کیا کریں ہماری بھاسا خراب ہے بھاسا خراب نہیں ہے بھاسا خراب ہے آپ سمجھ مہا کیا کہہ رہے بڑوں کا آدھر کریں بھاس بھی اتنا رہے دوسرا نمبر کیا کہا ہے سب بھاسا کا پریوک کریں نام نہ بھگاڑیں ادورہ پتہ نام آشد نام اب بھرنٹ بھاسا نہیں بولے کوشش کریں کوشش کریں یہ آپ کو جیوان میں ایک اچھا اسطحان دلائے گا آپ جہاں بھی بولے گے سمجھے گا آدمی میں بچے سب ہیں کہیں اچھی جگہ پڑھتے ہیں اچھی جگہ رہتے ہیں آپ کو کتاب کا کتنا آتا ہے یہ بات کی بات ہے لیکن آپ کی جو سمجھے بھاسایں ہیں وہ بھاسا ہے آپ کی بہت اچھی بھونا چاہیے آپ کی بھاسا میں اتنیے آنا چاہیے چھوٹے سے بھوڑے بڑھوں کے بھوڑے تو آدر سا دکھنا چاہیے سمجھے بھاسا میں دیکھیں تو ابھی ایسی دکھنا چاہیے بھاسا کے دیکھتے تو کا سب سے پرمک چنہ ہے بھاسا چہرہ بھاسا بیش بھوسا چہرہ بھاسا بیش بھوسا چال دہت یہ بھیکتر تو کی انگ ہے ان سے بھیکتر تو پہنچانا جاتا ہے بچے نہیں سمجھتے ہی مت سمجھو بچے بھی سمجھیں دے سمجھمایا دوسری بات جوزی سے کسی کام کی منہ مت کر دیا گا ہم نہیں کر پائیں گے ہم نہیں کریں گے بچے سے سمجھمایا آپ سے کسی کام کی کہی جائے تو ایک دم جوزی سے منہ مت کر دیا اعاد ہے جالا اور بلو چاہیں کسی سے مترسا مت کرو لڑائی تو کسی سے مت کرو کیا کہا لڑائی کسی سے مت کرو انجھا مت لیکن چاہیں کسی سے مترسا مت کرو متر چرتر کا پردرسک ہوتا ہے جس کے جیسے متر اس کا بیسا چرتر اچھی سنگت میں بیٹھو گے تو اچھے گناہیں بری سنگت میں راؤ گے تو بری گناہیں دوسرے جو آپ کے ساتھ ہی ہم برک نہیں کرتے وہ دندتہ کرتے ہیں کھانے پینے میں بگاڑتے ہیں چھپاتے ہیں ایسے بچ ایسے سنگتی مت کرو نہیں ہم تمہارے ساتھ نہیں رہے جو انشاسن میں رہتے ہیں آدرب کرتے ہیں ان کی سنگتی کرو اور دیکھو بری کی جمعے داری تو ہے ہی اتنے بچے زیادہ بچے بھی نہیں ہیں لیکن ایک ایک بچہ ایک اپنا ساتھی بنا دو بنا لے زیادہ زیادہ اور اس کی پوری کی پوری ساب دھانی رکھے اگر اس کا ہمبر پورا نہیں ہے تو ہمبر پورا کرائے اس کو یاد نہیں ہوتا تو اس کو یاد کرائے اس کو سمجھ میں نہیں جاتا ہے تو اس کو سمجھائے ساتھ میں رہو تم نے پڑھا ہے چار بیلوں کی کہانی چار بیل جنگل میں رہتے تھے اور آپس میں ان کی مطرتہ تھی سیر بھی ان کو دیکھ کر کے ڈردہ تھا چاروں کی چاروں مل کر کے پھر بھئی جا سیر بھی ڈردہ تھا ہوں اب سوچا کیا کریں اب یہ تو خوب چرے آرام سے اور ہشٹ پشٹ بھائیں مست اور ان بیلوں کو دیکھ کر کے سیر کا من چلے ان کو تو خواہائیں کیلئے لیکن چاروں کی چاروں اکھٹے تھے اس کی امت ہی نہیں پڑھا اس دن اس نے اپنی کٹل نہیں تھی خراب نہیں تھی پریوکی ایک بیل کے پاس جا کر کے کھڑا ہو گیا دھیرے سے اور بس چپ چاپ کھڑا رہا کن کے پاس اور کچھ نہیں کہا اور ہٹ گیا دوسرے نے پوچھا کہ ہم سیر کیا کہہ رہا تھا کہ کچھ نہیں چھوکا ہم سے چھپاتا ہے تو مانتا نہیں تو بتا لیں گا بس ڈال دی اس میں دوسرے کے پاس بھی گیا اور وہ ہے اور ان میں لڑائی کرا دے اور لڑائی کرا کر کے ایک ایک کو پکڑ کر کے کھا گا تو کبھی یہ نہیں ہے اکیلے اکیلے چھوٹی چھوٹی بچے بسے سروح سے دہا بکھے ہیں اکیلے جانے آنے کی باتیں نہیں سوچیں راستے میں چلتے ہوئے ایسے دیکھنے لگے کوئی چیز ملے گئی اس میں لات لگا کر دلاغے چلانے لگے تاہیم کچھ کرنے لگے یہ گندی آتھے مت ڈالا اپنا شریر شریر منے ہاتھ پاں مو کونی گھڑنے یہ سب کالے کالے ہو جاتے گندے ساکھ شوچھ رکھو جن کے کالے پڑ گئے ہو پیر کی ہوری کسی کالی ہو جاتے کسی ٹکنی کالی ہو جاتے کسی گھڑنے کالے ہو جاتے کسی کونی کالے ہو جاتے یہ ناتے ہی نہیں رنگھیں اور پھر سابون رگل ہیں سابون رگل میں سے کام نہیں چلتا سابون رگل اور پانی مہا یہ تو بہت بیکار کی ہے انساء کی چیز لیکن آپ کو اگر اس کی کسی کی گندگی ہو تو پھر اس ساب سے مٹ کی ہے نیبو سے دھائی سے مٹھا تھے اس طرح ایسے لگا کر کے ساب ہو جائیں اس میں بڑے لوگ صحیح کر رہے ہیں لیکن اپنے شریر کو اپنے کپوں کو اپنی کانپیوں کو اپنی پینجل کو اپنی علماری کو بلکل ساپ سوچھ رکھنا سیخو یہ نہیں اڑھا کے پڑھتی جب کوئی نے کہتے ہو کیسے کرتے ہو آج ساپ کر لیں گے اس طرح کی گندی آدت میں ڈال سوچھتہ بھی رہو سوچھ اپنے بچار بھی سوچھ رکھو اور اپنا باہر کا باتہ بانو بھی سوچھ رکھو کیا ہوئی سوچھتہ کے نارے تم کو یاد ہے سوچھتہ کا نارہ آج بھارت بھر سے کھا سوچھتہ کا نارہ کیسا ہے بولو انگری جی بولنا انگری جی پڑھتے ہو کلین اینڈ ہاں کلین اینڈ گری نید ہاں کلین اینڈ گری نید بتا دے دے اے شوڑی شوڑی بچوں میں سے بتا کلین اینڈ گری نید کا کیا عرض ہوگا ہاتھ دو بچوں میں سے کلین اینڈ گری نید ہی اتنا بھی ٹھیں آرہا چھا پھر کیسے کھاؤں چاہا ہاں بولو اور گری نید کیا ہوتا ہاں ہراں مانے ہرا ہی پتا ہی کر دے بھڑیا بھڑیا بھڑی کلین اینڈ گری نید کا مطلب یہ ہے کلین مانے ساہ شترا اور گری نید ہرا بھرا ہرا بھرا مانے سمرد آرے آلی مالو میں اس کے لئے کیا کر رہے ہیں آپ کے پاس اتنے ہی جمین ہے چھوٹی ہی وہاں چھوڑی ہی کیاری بنا لو بھڑی آپ کی ٹوٹ گئیں اس میں ایک گمڑا بنا لو ایک پودا لگا لو اس کے ساتھ سے کامڑا اس سے آپ کا پردوسر بھی دور ہوگا آپ کو مالو میں تنکی کا پودا جہاں ہوتا تنچ پہنچ پہنچ پھوٹ مطلب پردوسر کتم ہوتا ہے کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں وہاں اگر لگا دو تو ساپ بگرہ بالکل نہیں جائیں مچھر وز جائیں ہی پل کے پیڑ ہیں یہ پیڑ ہیں یہ پیڑ ہیں اب یہ بڑے پیڑ ہیں چھوٹی چھوٹی آپ ان میں روچی ریکھو خالی پڑھائی مانے کتاب کی رٹھائی مات کرو اپنا جیون بناو اچھا سوچ ہاں تو اچھے متر اچھے چارتر اور خراب متر ہو گئے تو آپ کا چارتر خراب ہو جائے کوئی بھی بیڑی پینا سگریٹ پینا گھڑکا کھانا جیوہ کھلنا تاک چوپڑ کھلنا اچھی سنگتی میں نہیں سیکھتا خراب سنگتی میں سیکھتا سمجھ بہتا ہے پہلے ہمیں کیا کہا تھا بولو سنگی یا منڈے کبھی نے کھاؤ دنڈے کیوں کام کرو پورا علاقہ کر دے چیزہ آل کی آل کیوں کو پہتے گے اب کل کریں گے اب سویہ کر لیں گے نہیں ہم برک پورا کر کے رکھو اپنا اجن گرہ کار ہم برک روز کی روز پورا کر دے جاؤ نہیں تو ایک دن کا دوسرے دن دبل ہویا آگا تیسرے دن ٹیبل ہویا آگا پھر ماتھی پر ٹینسن رہے گا اور آپ کو معلوم ہے کچھ لوگوں کی آواز ہوتی ہے سب کرنے میں دس کام کے ماتھی پر بجن رکھیں گے ایک کام کو ایک دفیور ماتھی پر بجن رکھو آج ایک کام کرنا ہے بس اتنی بڑی کتاب کیسے پڑھیں گی کچھ نہیں آج تو دو پیش پڑھنا ہے اور دو پیش پڑھ کر کے مرس ہو جاؤ کر دو پیش پڑھا دو دو پیش پڑھیں گے پورا پڑھ لیں اور تم کو اے بھئی جائے تو کتاب کیسے پڑھیں گی آپ گھوڑا جاؤ گے پریسان ہو جاؤ گے کام نہیں کر پا دو پیش پڑھیں گے ایک انگریزی کی لائن جانتے ہو آپ ڈیوائیڈ اینڈ ڈھوڑ بولو اری بتاو بیٹے یار سے کیا ہے بچے وہ بیٹھے ہو ساچ تھوڑی وہاں سے رہے ہیں ڈیوائیڈ اینڈ ڈھوڑ یہ کہاں سے تمہیں نکال دیا پھوڑ ڈالا یہ گھنڈ ڈیوائیڈ کیوں ڈیوائیڈ میں نے پھوڑ نہیں ہو ڈیوائیڈ میں نے بانٹ بانٹو اور راجی کرو اچھے بتاؤ پردان منتری اتنے بڑی دیش کو کیسے چلا سکتا ہے اس نے ڈیوائیڈ کیا اتنے پرانت بنا دی ایک ایک کا مکھ منتری ہے ان کی میٹنگ لیتا بتاؤ ایک مکھ منتری پرانت کو کیسے چلا سکتا ہے اس نے جلے بنا دیئے ایک گھلا دیئے اس کیسے چلا سکتا ہے پورے جلے کو اس نے اتنے تحصیلیں بڑھ رہی پردان منتری سے آپ کوئی شکایت کرو پردان منتری کا کون جائے گا مکھ منتری پر مکھ منتری کا جائے گا اس کے کلیکٹر پر کلیکٹر آپ کے تحصیل دار کو بھیجے گا تحصیل دار آپ کے پاس آیا گا ایس ڈی ایم یا تیسی بھی آ رہا آیا گا کیا سمسیہ بولی اور وہ سمسیہ ہر ہو جائے ڈیوائیڈ این ڈھول کا مطلب یہ گندی بہت سوچو پھوڈ ڈالو راج کرو یہ بہت گندی نیسی ہے جو اس طرح سے سوچتے بڑھاتے رہتے ایک دوسرے کو بے کبھی جی بننا ہونتی نہیں کر سکتے سفل نہیں ہو سکتے بھیانا لکھنا اس بات چاہاڑا کتنی تھی نہیں تھے تھا کٹیل نہیں تھی نہیں تھی کٹیل نہیں تھی مانے بیٹر میں دوسرے کو گیاں نہیں تھی نہیں تھی نہیں تھی دوسرے کی ہتھی نہیں اڑھاتا اور پیچھے تھے اپنی سرکشہ کرتا تھا تو ڈیوائیڈ اینڈ ڈھول کا مطلب کیا ہے آرام سے ایراد کرو مرے رایا کی طرح رہو پرسان میں رہو سمگت بنو ڈیوائیڈ اپنے کارکہ بھی بھاجن کر دی آپ کو معلوم ہے آج کل اسکولوں میں کورس جو بنتے ہیں ایک ایک مہینے کا ڈیوائیڈیشن کر کے دیتے ہو ایک مہینے میں اتنا پڑھانا ہے آپ کو ایک مہینے میں یہ کارکم ہونا ہے اس مہینے میں یہ کارکم ہونا ہے آپ کو پورا سکشن کا بارہ مہینے کا پورا چارٹ دے دیتے کورسوں سے کمپلیٹ کرتے ہیں کورسوں سے کمپلیٹ کرتے ہیں آرام سے بڑھتے ہیں اب وہ سال بار جو پڑھائی ہوتی تھی اور ایک پریچھا ہو جاتے ہیں وہ پیٹن دیرے دیرے ختم ہو گیا اب ہر مہینے آپ کی پریچھا ہو گیا اور ہر مہینے کا ہوگا تو پورا کورس آپ کو پڑھنا پڑھنا پڑھائی سے نمبر ایک کائی سے آرے بولتے کیوں نہیں دیکھو اس کو کھڑا کر دو آرے کھڑا کر دو اس کو کھڑا ہویا ابھی سے ہوتا چھوڑے سے چلو بس پڑھائی سے سیوہ سے کسی کام سے جی مت چراؤ بچنے کی کوشش سمجھ کرو یہ بڑوں کے لئے بھی کہہ رہے ہیں اور بچوں کے لئے بھی کہہ رہے ہیں کیوں پڑھائی ہو کیوں کام ہو کیوں سیوہ ہو کبھی بچنے کی کوشش مت کرو آپ کا یہ سمجھو عجیبن بڑھ پرسند تھا ملے گی آپ اور جو بچنے کی کوشش کرتے ہیں دو منٹ لیٹ ہو گئے کام کریں گے تو ایسے کریں گے تم کرائی نہیں پھا گئے انجھے کہہ دیئے تم پھلانے کام کرنا بس آجا پت دس منٹ بعد پہنچے اب وہ لیٹ ہو گئے تھوڑے سے تو انہوں باتیں کرتے رہے تو انہوں بیٹھے رہے تو انہوں پڑھتے رہے اور بس آجا کام ہو گیا تب اس کی بات پہنچ گئے اور دو منٹ پہلے اب ہم جا رہے ہیں یہ اتنی گندی مان سکتا ہے جیون میں کبھی سفل نہیں ہو پا گیا کہیں بھی بڑے لوگ بیٹھ گئے تو ہم پھر کہہ رہے دیکھو یہ سادنہ کا مارک تو بہت ہونچا ہے لوگ کی جیون میں بھی اس سہلی سے آپ کبھی سفل نہیں ہو پا گئے نہ بیعپار میں بیعپار میں لوگ کے کارے میں سفل ہونا پنے سے ہوتا ہے اور پنے کے ادھے سے بھی ہوتا ہے اور پنے کے پڑے نام سے بھی ہوتا ہے چورن کے پرنابس ہیں جن لوگوں کی پیسے ہی پیسہ کی نیت رہتی ہے یہ کبھی بیعپار میں سفل نہیں ہوتے اور جو پروککار کے کاموں میں بھی لگے رہتے ہیں سب کے بارے میں سوچتے ہیں سب کو اچھے لگتے ہیں تو جی سمجھو ان کا بیعپار بھی پھرتا پھوٹ دا جیرا سی گم کھاؤ اچھا بیوان رکھو اور جو آمدنی ہو اس میں سے آپ پروککار بھی کرو آپ امیزہ پنتی کرتے رہیں اور اگر آپ نے سوچا بس ہم 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 اکھٹا کر لیں ہم ہم ہی جوڑ لیں ہم ہی رکھ لیں ہم ہی اس کو پروککار آپ کبھی سفل نہیں ہو پا دیان رکھیں خالی پنے مانے پنے سے ہو جائے سے نہیں پنے کا پرنام بھی ہونا چاہے سبیر ایک بات کہی تھی ہم نے بولو کیا کہی اپنے جو برجن ہیں بڑے لوگ ہیں ان کے اپکار کا دھیان رکھتے ہوئے ان کی کمی مددکو یہ ہے کہ جو چھر چھرا آتے ہیں میں مانتے نہیں میں بھلا نہ کرتے ہیں ہاں ایسے مددکو ان کے اپکار کا دھیان رکھتے ہوئے ان کی یوگ سیبہ کرو ان سے یوگ بیوار کا اس عمر پر جب تم پہنچوگے تب تم پتا پڑھے کہ چھر چھر آتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں تو ان سے جارے پڑھر چھر آؤ آپ بشواس رکھو اگر آپ دھیرے سنو گے آپ سے جوڑ سے کوئی نہیں بول پا کیا کہا آپ نے دھیرے سنو گے تو جوڑ سے کوئی نہیں بولے گا آپ سے آپ اپنی کام کا پورا دھیان رکھو گے آپ کو کوئی نہیں ٹھوکے گا ہم کو کوئی ٹھوکے نہیں ایسے نہیں چلتا اگر غلط کام کرو گے تو ٹھوکے گا اچھا بچا اچھا پورا کام کر کے لگیا ٹائم پر پہنچ گیا ٹائم سے برادتا ہے پڑھائی لکھائی کر رہا اب کون ٹھوکے گا کار کو ٹھوکے گا سواہ ہی دے گا ہمیزہ اب تم کہا ہم سے کوئی ٹھوک ہے نہیں اپنے دو دن کوئی نہیں ٹھوک ہے تو سوچ بیا تم نے بس ٹھیک ہے یہ بڑھیا بات ہے یہ تو یہ تھوڑے پاپانواندی پلے کا اوڈے ہے باز بانکی سب جھرے آئے گا ہاں تو کیا کام نہیں بس دو تھی میل روڑ بیٹھتے ہیں بتا اچھے بچوں سے اچھے روگوں سے میترتا کرو اچھے روگوں کے پاس بیٹھا ہو رہا برمچاریوں کے لئے بھی ساسٹے میں لکھا ہے برد سنگتی کریں بڑے روڑ کی سنگتی میں بیٹھیں سب کچھ سیکھ پاؤ گے نہیں تو اپنے آپس میں گلے میں ہاں ڈانے پھر رہے کن بیتے کر رہے کن بیتے کر رہے بے موبائل پکڑ رہے بے موبائل پکڑ رہے اپنے ایسے تمہارا چہرچہ نہیں بن پایا جا یہ آدھتنا ہشی مجاک کرو بڑوں سے ہشی مجاک کرنے ہی پاؤ ہشی مجاک کی آدھت مد ڈالو ہشی مجاک کی آدھت مد ڈالو ہم نے تو پناہ تھا جو تم سے ہشی مجاک کرتے گلتے ان لوگوں کی سنگتی سب دور رہو کام کی بات کرو اچھی بات کرو اچھی بات کرو ہاں آگے بولو بس کوئی کار چھپا کر کے مت کرو چھپانے کی آدھت مد ڈالو چھپا کر کے مت رکھو کوئی بھی چی چوڑی ہوتی ہے ساف رہو اپنی کتابیں کافی کپڑیں ہر کی علماری سب چیز بالکل ساف رہنا چاہیے دھیان لکھو یہ پڑھائی پہلے نمبر کی ہے کتاب کی پڑھائی بہت جلدی ہو جائے بہت جلدی ہو جائے اگر آپ کا دیون اچھا ہو گیا تو پڑھائی تو بہت جلدی ہوگی بڈیا بینے سے آتی ہے آتی چلی آتی ہے پڑھائی 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 تھولی پڑھائی 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 آتی ہے سفلتہ میلے لیا آپ گندگی کہیں بھی بھٹھولاو شاہ خوچھ رہو ہر جگہ کہاں پیلی اور پین سن لائی اور پین چلائے رہے بھارجیں پھینک دیا ایسے بچے کبھی یوگی نہیں بن پائیں گے دیان رکھنا کہاں بھی آپ کی ایسی رہنا چاہیے بولا کوئی کونہ ملا ہے بدا کوئی کونہ ملا ہو کوئی کاغاز ملا ہو کوئی ملا ہو تکہیں گنی کی جیل چڑھی ہے کوئی آج کی تھوڑی چڑھی سمجھ ملا ہے نہیں کپڑے گھئی کرنا سیکھو کتابے سے ڈھنگ سے رکھنا سیکھو دو منٹ اور لگے ایک پادمہ کی عادت پڑے آئی ہمیزہ ٹھیک ہے اچھپا کر کے کوئی کام کرنے کی عادت مد ڈالاؤ عادت سے کل کے اوپر کام مد ڈالاؤ پڑھائی میں شیوہ میں اور اپنے کام میں بھانے مت کرو ٹالو مات بچنے کی کوشش مت کرو باس ہو گیا کام آپ کا سمجھ ملا ہے ٹھیک ہے اب یہ کبتہ آپ کی پڑھوار ہے اس نے لکھائی بھی بھئیہ تیرا آ رہے ہیں اچھے ہیں بہنے لوگ بھی بیٹھے ہیں دھیر بھیر گم بھیر بنیں گے دھیر بھیر گم بھیر بنیں گے دھیر کیسے کہتے ہیں بتاو سسان دھیر سین کرنا سیکھا ہے دھیر کا مطلب یہ مطلب ہے دھیر ہے دھیر ہے کام کرتا ہے پانچ میٹ کا آل گھنٹے میں دھیر کا مطلب یہ ہے گھوڑا دیں جاتا کتابلہ پر نہیں ہوتا اور بھیر بنیں بھائی بھی تو نہیں ہوتا ڈرتا نہیں ہے ساب رہن میں ہوتا اور گم بھیر بنیں گم بھیر میں کائکہ دستان دیا جاتا بتا سمدر کا اوپر اوپر لہرے رہتی نیچے بھی کو سانت رہا اندر سے سانت رہتا بلکل مسکراتا رہتا ہمیں تھا معلوم ہے کبھی لکھنہ ہو جائے تو دیکھا تو ہم نے بھی نہیں ہے وہاں کے ریلوے اسٹیسن پر لکھا ہے دیکھا نہیں ہے ہم نے ہم نے سنا ہے یہ لکھنہ ہوئے مسکرائی ہے جو آخر دیکھتا ہے جو مسکرائی ہے یہ لکھنہ ہوئے مسکرائی ہے ماذا ہسی میں یاگ نہیں آپ کا چہرہ کھلتا ہوئے رہنا تھی دیکھتے تو کتنے ہنگ ہیں چہرہ بھاسا بے سوسا چال ڈال آپ کا بھوار یہ دیکھتے تو کتے رکھن ہیں آپ پہ چہرہ پرسانہ رہنا سے آئیے نکڑی مسکرائی ہے پرسانہ رہنا سے گنچوں نہیں ہاں ہاں سے مہ بگاڑ لو جرہ جرہ کی بات میں یہ اچھی بات نہیں ہے پھر آپ سے کوئی کہہ نہیں پائے گا کہ آپ سیجھ نہیں پائے گا کچھ نہیں ہو پائے گا جرہ سے یہ بات ہوں مہ بگاڑوں نے ہاں دھیر بھیر گم بھیر بنیں گے دھیر بھیر گم بھیر بنیں گے نج پر کا کلیان کریں گے دیو شاہش گر دھرم سمجھ کر دھیر شاہش گر دھرم سمجھ کر ہم سمجھ کر دھان کریں گے ہم سمجھ کر دھان کریں گے دھیر بھیر گم بھیر بنیں گے دھیر بھیر گم بھیر بنیں گے اس نے ایک لائن بڑھوائی تھی ہمیں ہم نننے مننے بچے ہیں پر سردہ کے نہیں کچھے ہیں سردہ ہماری کچھی نہیں ہے ہم نننے مننے بچے ہیں پر نہیں سردہ کے کچھے ہیں دیو شاہش گروہ کو مانیں گے بیشراہ دیو کو مانیں گے نرگنت گروہ پہچانیں گے دھرم آئنسہ دھاریں گے آیا جب پڑھے یاد ہے یاد کا بیا کرو بھائی بخت پر بھولا کرو ہم دیو شاہش گروہ دھرم سمجھ کر دے دیو شاہش گروہ دھرم سمجھ کر دے ہم سم یق سردھان کریں گے ہم سم یق سردھان کریں گے دھیر بھیر گم بھیر بنیں گے ہاں بچوں میں سے کون کون نہیں بولا ہاتھ اٹھا دو بچوں میں سے کون کون نہیں بولا ہاتھ اٹھا جلدی سے یہ ایسے کیوں باتھیں ہاں ساپ دوان سیدھی بیٹھو پاپو جائے کی بپداؤں میں دھیر دھریں گے بھاکت کریں گے پربنام جتیں گے نہیں جریں گے سم اکتا چد چار کریں گے بھیر بھیر گم بھیر بنیں گے پاپو جائے کی بپداؤں میں کئی آئے کچھ آپدا آگئی کئی رستہ بھولی آئے کئی پانی پھیڑ گا پانی نہیں ملا پیاس لگی جو سے کئی کسی نے کچھ کہا دیا اب بڑا آگئی بڑا بڑا آرہے میں نے دھیر دھریں گے اور آگے بھاکت کریں گے پربنام جتیں گے رموکارمان پڑھنے گے اور کیا کریں گے پربنام جتیں گے اور بتاؤں کیا کریں گے نہیں ڈریں گے سمیں تت بچار کریں گے آج جارے جارے کیا ہوگا کچھ نہیں ہوا کیا ہوگا بتاؤں بھیر بھیر گم بھیر بنیں گے بھیر بھیر گم بھیر بنیں گے نہیں سم پداوں کو چاہیں نہیں سم پداوں کو چاہیں سہج ملے تو نہیں پھسیں گے سہج ملے تو پیری بنیں گے بھیر بھیر گم بھیر بنیں گے بھیر بھیر گم بھیر بنیں گے اپنی ناؤ میں جارہا ہو کون ناؤ میں تو پانی بھرے گا کون کوئی پانی بھرے گا اسے ناؤ میں بھرتی جائے ناؤ میں بھرتی جائے کون کرے گا اب مان میں کوئی چھید ہو جائے یا ٹیڑی ہو جائے مانی بھر جائے تو کھا کروں گے وہ لچیں گے کریں گے لچیں گے بیچار کروں گنجلی پھیلائیں گے نہیں گنجلی ساپ کریں گے سنکہ نہیں کریں گے سنکہ نہیں کریں گے سنکہ دور کریں گے اس دن کہا جائے پروچن میں سنکہ سے علمت ہے یہ ایسا جائے نہ کرو ہے جائے نہ ایسا بھا ہو ہے یہ پڑھنتی بہت خراب ہو جاتی ہے اس سے پڑھنا ہم بہت خراب ہوتے ہیں ہمارے ہوتا کوئی ہے کچھ کئی گھجنا ہم نے دیکھی ان کا ہاتھ ہوگا انہیں ان کا ہاتھ ہوگا اور جب گھجنا پوری کھلی کسی کا ہاتھ نہیں نکرا کسی کا ہاتھ نہیں نکرا اور تمہا ہم سنکہ چلتی نہیں انہیں ایسا کرو گا انہیں ایسا ایسا ہی ہے جبکہ کسی کا ہاتھ نہیں تھا ایسی چار سے گھٹنا ہم سنا سکتے ہیں کبھی سنکہ مت کرو نہیں یہ تک ہم جانتے تم تک ایسا ہی کرو گے نہیں نہیں ایسا ہی نہیں کرے گا اچھا بھی کر سکتا کوئی اپنا بہت بھبش بگڑتا ہے اپنے بہت آردھیان ہوتے ہیں اپنا بہت پاپ بند ہوتا ہے سنکہ سی لینے سیتہ جی کی اگن پریچھا کے سمیں دیو تلو نے یہ ہی کہا تھا دیکھ دیکھ ہم ان کو کہیں جن کے واشندے جنہوں نے سنکہ کیا اس مہاشتی کی چیتر ہیں ان کو ذکار دے ہم سنکہ سیل ہوئے ہیں جنہوں نے چڑھاؤ ہے جنہوں نے ایسا کرو ہے جنہوں نے اٹھاؤ ہے ارے کوئی دوسرا بھی لے سکتا ہے ایسا نہیں سنکہ سیل مت بنے گا یہ سنکہیں سن سی آتما بینہ سٹے اس دن دکھا تھا ہم نہیں سم پداؤں کو چاہیں نہیں سم پداؤں جنہوں کو چاہیں سہج ملے تو نہیں پھسیں گے سمک سردھا کو نہیں چھوڑے 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 اور نیم سے نہیں ڈگیں گے اور نیم سے نہیں ڈگیں گے ہمارا تو نیم ہے بھائی ایک کام ہم نہیں کرتے کوئی تم سے جا جا کہا ہے اے کھائے لے کھائے لے راتیں تو تم کھائے لے نہیں ہمارا تو نیم ہے اچھا بیٹا ایک کام کرو دس گالی سنا تو دس گالی سنا نہیں ہم نہیں سنا پائیں معلوم ہو تمہیں ہمارا مو گندہ ہوتا ہے گالی دینے سے گندے بچار کرنے سے من گندہ ہوتا ہے گندے بچن بھولنے سے ہاں مو گندہ ہوتا ہے اور گندے کام کرنے سے شریف گندہ ہوتا ہے اچھے بچار کرنے سے من پویتر ہوتا ہے اور اچھے بچن بھولنے سے ہاں مو پویتر ہوتا ہے چہرہ پویتر ہوتا ہے اور اچھی کریان کرنے سے شریف پویتر ہوتا ہے منداز کا دیکھو ناتے ہوتے نہیں ہیں تو ابھی کتنا پویتر ہے وہاں پڑھتے ہو بڑے ہو کر کے پڑھو گے پابن میرو نین بھائیٹا درست ہے اچھی چیز دیکھنے سے اچھے نگاہ ہونے سے آنکھیں پویتر ہوتا ہے سندر آنکھیں گلتے ہیں آپ کو آنکھیں جیون بار سوست رہتی ہیں اچھی نگاہ رکھو آپ اور گھور کے دیکھو گے دوے سے دیکھو گے ایرسہ سے دیکھو گے آپ کو یہاں سے خراب ہو جائیں دیاں رکھنا آپ یہ سچی بات ہے جہاں میں میں ترے میں تک بڑے ہو لیکن سچی ہے آپ ایرسہ سے دوے سے دیکھو گے گناہ سے دیکھو گے کرسکار کرو گے آپ کی یہاں سے خراب ہوئیں چھوک نہ ہو مادیا سے رہیں گے سمتا سے ہی سہن کریں گے بھیر بھیر گم بھیر بنیں گے بھیر بھیر بنیں گے سوادھائے کو کریں سارتھک سوادھائے کو کریں آتھک ہشتے آتم جان دھریں گے ہشتے آتم جان دھریں گے آتم پربتہ پرگٹ کریں گے اور بھلو ان اپنا جیبن سفل کریں گے اپنا جیبن سفل کریں گے بھیر بھیر گم بھیر بنیں گے بھیر بھیر گم بھیر بنیں گے مجھے پر کا کل جان کریں گے جیبن سفل کریں گے جیبن سفل کریں گے بھائی بھیر دریں گے نہیں بھائی بھیر نہیں جائیں ہاں دوسرا بلو جیبن سفل کریں گے اپنا بچن، اپنی شریر، اپنا باچا وہاں سوچھ بنائیں گے ہو گیا کھو جیبن سفل کریں گے جیبن سفل کریں گے جیبن سفل کریں گے جیبن سفل کریں گے جیبن سفل وعن پید جیبن سفل کریں گے